حضور عبارق صلی اللہ علیہ وسلم صبح شاموالی کوئی بات نہیں اچھا بھی ایک بات بتائیں اگر کسی نے صرف دن میں دو مرتبہ دانس صاف کرنے ہو تو صبح کا ٹائم زیادہ بہتر ہے یا رات کا رات کا میڈینکل سائنسی ڈاکٹر نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ صبح دانس صاف کیا کرو پھر ان کو اور ریسرچ ہوئی سمجھ آئے انہوں نے کہا نہیں رات کو بھی کیا کرو پھر مزید ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا رات کا زیادہ اہم ہے پھر اس کی بھجوگات بتائیں انہوں نے کیا وجہ بتائیں انہوں نے یہ کہا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو کچھ پارٹیکل جو ہے نا کھانے پینے کے اجزاء وہ اندر رہ جاتے ہیں فوڈ کے وہ پھر لانکھوں بیکٹرییاں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر انسان دانس صاف نہ کرے تو اندر رہتے ہیں دن میں انسان کا موں بار بار کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے کچھا پی رہا ہے بات کر رہا ہے کوئی نہ کوئی مستروفیت ایکٹیوٹی ہے تو ان بیکٹرییاں کو فنکشن کرنے کا کم ٹائم ملتا ہے بنسبت رات کے کچھ کھایا کوئی خاص طور سے چوکلیٹ یا کوئی ایسی مٹھی چیز کھالی اب اس کے فوڈ پارٹیکل اندر ہیں غضائی اجزاء اندر رہ گئے اب یہ سو گئے اب چند ہنٹے تک موں بند ہے اور ان بیکٹرییاں کو پورا فنکشن کرنے کا اور آپ کو بیمار کرنے کا پورا پورا وقت ملتا ہے اس وقت دیتا ہوں ان کو کون ہے ہم خود دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں مصواق نہ کر کے بروشہ کر کے پھر ہم دیتے ہیں تو مصواق صرف صبح شام کا عمل نہیں ہے دانت صاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ یہ کیا کرتے تھے تو مصواق کی سنت کو اپنائیں اس سے کیا ہوگا دانت صاف رہیں گے تو جو غلائی اجزاء دانتوں میں رک جاتے ہیں وہ اندر جانے کے وجہے باہر نکلیں گے بیکٹرییا بننے کے وجہے ہم صحت پر رہیں گے تو بہت سارے بہت ساری بیماریوں سے افعادت ہے مصواق کرنے میں جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ تم مصواق کیا کرو دانت صاف رکھا کرو تم سے بہلے بنی اسرائیل کے مردوں نے مصواق چھوڑ دی تھی ان کی عورتیں زنا میں امتلا ہو گئی تھی مرد چھوڑی مصواق چھوڑی مردوں نے بے حیائی میں امتلا ہوئی اور دین اب ان باتوں کو اگر جوڑے نہ تو عقل کہیں اور بھی پہنچتی ہیں بے مصواق کرنا سننا تو سن رہی ہے لیکن اس کے فوائد اتنے فوائد ہیں خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد ہیں لیکن ایک گھرین و زندگی کا فائدہ کیا ہے عورتیں پاکدامہ پڑھتی ہیں پھر جب بندہ بار بار مصواق کرے گا تو اس کے موں سے بدبون ہی آئیں گی کتنے مرد حضرات ایسے ہیں کہ ان کے موں سے پان کی سیگریٹ کی اور اس سبقے جو ان کے مختلف شغل ہوتے ہیں اس بہن اس کے موں میں ہوتی ہے اور جب وہ بیوی کے قریب جاتے ہیں تو اس کو کراہت آ رہی ہوتی ہے تو یہ دوری کا دلوں میں دوری کا دریہ بنتے ہیں قلب جسم قریب ہو رہے ہوتے ہیں دل دور ہو رہے ہوتے ہیں بہت سے مرد حضرات یہ تو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو صاف رہنا چاہیے یہ بات ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی صاف رہنا چاہیے کئی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو گھرڑو زندگی کے اندر دانت صاف کرنا یہ قربت کا دریہ ہے اور دانت صاف نہ کرنا یہ دوری کا دریہ ہے ہاں عورت دیندار ہے اچھے خاندان کیے زندگی برد چپ رہے گی آپ پوچھیں تک بھی نہیں بولے گی لیکن اس کے دل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے موہ سے بدو ہوئے اور اس کو خوشبو لگے ایسا نہیں ہو سکتا کافروں کے ہیں تو نہانے کا بھی کوئی ایسا سین نہیں ہوتا تو انہوں نے بہت سارے خوشبویں بنائیں گے ایک خوشبو ان کی ہے موہ میں ڈالنے والی موہ سے بضبور آیا کرے اللہ نے بسواق دیئے بسواق کرے سنت کا الگ فائدہ اور فوائد دوسرے مدید فوائد تو دین اسلام میں طہارت اور صفائی کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس لئے ہم اس مردان کی میں نہ رہیں کہ ہمارے داتوں سے اگر وہ بھی آ رہی ہے اور ہماری بی بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے تو اس کی شرافت ہے کہ کچھ نہیں کہہ رہے اور آپ کی جہالت ہے کہ آپ پھر بھی اس کو سافت نہیں کر رہے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں مردوں کے لئے یعنی کہ خواند کے لئے بنے صبریں اور خواند عورتوں کے لئے بنے صبریں یہ عبادت ہے لیکن آج ہمارا مزاد بلٹا آئی یہ بھی باہر فنکشن میں جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ بھی باہر پارٹیوں میں جانے کے لئے تیار ہوتی ہیں آپ اس میں ایک دوسری کے لئے تیار ہونا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے